بسم اللہ الرحمن الرحیم last time design and analysis of algorithm کے اندر ہم نے sorting کو دیکھا تھا sorting میں ہم نے brute force strategy کو use کیا تھا کہ اگر ہمیں کچھ given number ہیں ایک ہمارے پاس آرہ ہے total length of the array is n اور اس کا جو index ہے یہ 0 سے n-1 تک ہے اب ہمارا کام یہ تھا کہ اس میں جتنے بھی elements ہیں ان elements کو ہم نے sort کر رہے ہیں sorting بھی دو طرح سے ہو سکتی ہے یا ہم نے اس کو ascending order کے اندر کرنا ہوگا یا ہم نے descending order کے اندر ان کو sort کرنا ہوگا تو جو بھی ہمارے پاس strategies ہے اس strategies کو use کرتے ہوئے ہم ان کی sorting کرتے ہیں لیکن sorting کے لیے جو first approach یا جو brute force algorithm ہمارے mind کے اندر آئے تھے یا جو ایک naive approach ہے کہ first کے اندر کوئی بھی sorting کرتے ہیں ان algorithm کو follow کرتے ہیں the first algorithm was selection sort اور جو second ہم نے discuss کیا تھا that was a bubble sort what is the difference between selection sort and bubble sort selection sort کے اندر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں ہم min اور max دو approaches میں سے جس کو چاہیں اس کو use کر لیں تو ہم نے اپنی strategy کے اندر min approach کو use کیا تھا min approach کو use کرتے ہوئے ہم نے جو بھی جس بھی current index کے اوپر تھے اس element کو ہم نے consider کیا تھا کہ یہ سب سے چھوٹا number ہے پھر اس کو next number سے compare کرتے گئے تھے جہاں base سے چھوٹا number مل گیا تھا تو ہم نے کہا یہ min ہے end کے اوپر اس کو اور first element تھا اس کو ہم نے first attraction کے اندر اس کو swap کر دیا پھر ہم نے second کے اندر ہم نے کہا یہاں تک ہمارے جو number ہیں یہ sorting order کے اندر ہیں next element کو ہم نے لیا پھر اس کا comparison perform کیا تو جو بھی چھوٹا ملا اس کو ہم second location کے اوپر لے آئے تو first attraction کے اندر یہ ہوگا کہ سب سے جو smallest element ہے یہ left most position کے اوپر آ گیا تھا پھر اس سے جو چھوٹا number تھا کہ for example اگر مرپس a0 ہے تو second ورہ element یہاں اس کے برابر ہوگا یہاں اس سے جو ہے وہ بڑھا ہوگا کہ a0 جو left most position کے اوپر number تھا یہ number یہاں تو چھوٹا ہے a1 سے یہاں اس کے برابر ہے پھر اسی طرح ہم کرتے گئے کہ جو a2 number ہے یہ a1 number سے یہاں بڑھا ہوگا یہاں اس کے equal ہوگا تو last تک ہم جو last element تھا an-1 index کے اوپر سارے elements کو ہم نے sort کر دیا تھا پھر ہم نے اس کا analysis بھی دیکھا تھا کہ چونکہ اس کے اندر دو loops تھی تو جو outer loop تھی وہ ہمارے پاس i start ہو رہی تھی from the value of 0 اور up to n-2 تک جاری تھی اور یہاں پہ ہمارے پاس جو j تھا j i plus 1 سے start ہو رہا تھا اور up to n-1 تک ہمارے پاس یہ جاری تھی پھر ہم نے اس algorithm کو efficiency اس کی compare کی mean ہم نے اس کی جو total value ہے وہ نکال لی تو overall ہمارے پاس جو ہے وہ n into n-1 divide by 2 آگے تھے پھر ہم نے کہا in general یہ جو algorithm ہے یہ order of n scale ہے پھر ہم نے جو second approach تھی جس کو ہم کہتے ہیں bubble sort یہ discuss کی bubble sort کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے جب comparisons کرنے ہیں تو ہم نے جو اس سے next element ہوگا اس کے ساتھ compare کرنا ہے اور ساتھ ہم نے swap کر دینا ہے کہ اگر left element جو ہے یہ بڑا ہے right वڑا چھوٹا ہے تو ہم نے into no purpose میں position جو ہے وہ swap کر دینا ہے تو جو first time جب ہم نے swapping کی تو جو سب سے بڑا element ہوگا وہ right most position پر ہمارے پاس آگیا تھا اس کا بھی جب ہم نے analysis perform کیا تو in general اس کی جو efficiency ہمارے پاس آئی تھی یا running time ہم نے اس کا دیکھا تھا تو n into n minus 1 divide by 2 آیا تھا پھر ہم نے کہا تھا یہ approximately یا asymptotic notation کے اندر order of n square کے equal ہے تو یہ دو algorithm ہم نے سیکھے تھے جن کا تعلق جو ہے وہ sorting کے ساتھ تھا اور sorting کے اندر جو ہمارے پاس first strategy ہے جس کا ہم نے use کرتے ہوئی algorithm design کیے تھے that was a brute force پھر ہم اس کے improved version پڑھیں گے کہ یہ sorting کے اندر bubble sort ہم نے بھی پڑھی یا selection sort پڑھی ہے اس کے ہم بہتر version دیکھیں گے کہ جن کا running time جو ہے وہ ان سے کم ہوگا آج ہم یہ discuss کرتے ہیں کہ اگر ہمیں given کوئی ایک array for example اس کے جو total elements ہیں وہ n ہیں n کچھ بھی ہو سکتا ہے number ہمارے پاس the first index will be 0 and the last index will be n-1 اب ہمارا task یہ ہے کہ ہم نے start سے لے کے end تک کسی ایک element کو search کرنا ہے جہاں پہ ہمیں وہ element ملجے گا ہم نے بتانا ہے کہ وہ element کی position ہمارے پاس کیا ہے کہ for example اگر ہم نے search start کی تو یہاں پہ ہمیں element مل گیا ہے تو ہم اس کا جو index ہے بتا دیں گے کہ جس چیز کی آپ کو تلاش تھی وہ اس index کے اوپر وہ value store ہوئی ہوئی ہے اگر ہمیں نہیں ملے گا ان تک تو ہم کوئی ایک value for example minus one کوئی ایک value return کر دیں گے اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ element ہم نے finding کر سکے ہیں mean وہ element and اس array کے اندر موجود نہیں ہے example لے لیتے ہیں کہ for example ہمارے پاس ایک array ہے جس کے اندر numbers ہیں 9,3,7,1,15,2,and,6 اب ہم نے اس array میں search کرنا ہے کہ number 2 کو ہم search کرنا چاہتے ہیں تو ہم first سے compare کریں گے next سے next سے next سے ہم compare کرتے جائیں گے کب تک compare کریں گے جب تک یہ element جو ہے یہ اس کے برابر نہیں ہو جاتا جب یہ برابر ہو جائے گا تو ہم اس loop سے جو ہم کام کر رہے تھے اس سے باہر آ جائیں گے اور بتا دیں گے کہ اس index کے اوپر ہمارے پاس جو ہے وہ value store ہوئی ہوئی ہے یہ جو index ہے n-2 اس index کے اوپر آپ جو چیز چاہ رہے تھے یا جس چیز کو آپ search کرنا چاہ رہے تھے وہ یہاں پر store ہوئی ہوئی ہے تو computer science کے اندر ہم نے یہ discuss کیا تھا کہ دو جو fundamental problems ہیں کہ ہم نے یا تو sorting کرنی ہوتی ہے یا ہم searching کرتے ہیں تو یہ search operation جو ہے یہ ہمیں بہت زیادہ دفعہ search کرنی پڑتی ہے پھر ہم یہ future lectures کے اندر دیکھیں گے کہ search کو ہم تھوڑا easy بنا لیں گے اب اس case کے اندر دیکھیں کہ ہمیں شروع سے لے کے اندر تک search کرنا پڑتا ہے تو اس task کو پھر ہم easy کریں گے تو جو first brute force strategy ہے اس کے اندر ہم کیا کریں گے کہ پوری array میں سے search کریں گے تو اس کا ہم algorithm دیکھتے ہیں اور اس algorithm کو ہم study کرتے ہیں تو یہ والے ہم نے جو bubble sorting ہے اور جو selections order دونوں ہم discuss کر چکے ہیں آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو brute force strategy ہے اس کے اندر brute force strategies کے اندر ہم search کس طرح سے یا search operation کس طرح سے perform کر سکتے ہیں تو searching کے لیے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ایک given ایک ارے ہوگی جس کا جو starting index ہوگا that will be zero and the last index will be n-1 اور ہم نے کسی ایک element k element کو اس ارے میں سے search کرنا ہوگا جب ہم search کریں گے اگر ہمیں وہ مل جائے گا تو ہم return کر دیں گے وہ index اگر نہیں ملتا تو ہم minus 1 return کر دیں گے and we ہم check کر لیں گے اگر جو ہمارا index ہے اس کی value minus 1 نہیں ہے تو اس کے اندر ہم کہیں گے کہ ہم element ہم نے وہاں سے تلاش کر لیا ہے اور وہ اس index کے اوپر اس کی value پڑی ہوئی ہے algorithm بڑا simple ہے کہ ہم نے sequential search کرنی ہے given ہمیں ایک ارے ہوگی اور ہمیں بتایا جائے گا کس چیز ہم نے کیا کرنا ہے آئے کو شروع کے اندر zero value assign کر دینی ہے پھر ہم نے ہر دفعہ value increase کرنی ہے یہ ہم نے while loop لگائی while loop کے اندر ہم نے condition یہ ہے کہ یہ تب تک execute کرے گی جب تک آئے کی value ہے یہ less than n ہے mean ہم نے اس کا compare کرنا total number of element چونکہ لیکن اگر ہمیں درمیان کے اندر مل گیا تو ہم نے اس loop سے باہر آجانا ہے اب اس کے ساتھ دوسری condition کیا ہے کب کرو جب تک ہمیں اس میں سے وہ element مل نہیں جاتا کہ جو index current value ہے اس index پر دیکھو کیا value پڑی ہوئی ہے اس value کو compare کرو جس چیز کو سرچ کرنا جا رہے تھے ہم سرچ کرنا جا رہے تھے ہم نے ہر index کے اوپر value compare کیا یہاں پہ value ہے ہر value کے ساتھ ہم compare کیا لیکن اس index کے اوپر value مل جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے اس loop سے ہم باہر آجیں جب ہم اس loop تک نہیں پہنچ اس سے پہلے اس کو مل گیا ہے کہ zero سے لگ کے nine تک اگر اس کو یہ element جس چیز کو سرچ کرنا چاہ رہا تھا اس case کے اندر ہم بتا دینا ہے کہ value کس index کے اوپر پڑی ہوئی ہے اگر ہم 0 سے 9 index تک نہیں ملتا اس مطلب ہے جس element کو سرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے اس case میں ہم minus one return کر رہے ہیں اپنے program logic کے اندر چیک کر لیں اگر value minus one نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس element کو search کرنا چاہ رہے تھے وہ array کے اندر موجود ہے اب اگر ہم اس کا analysis perform کریں تو analysis کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سرچ کرنا ہے چونکہ یہ loop ہے پوری array میں نہیں ملتا تو یہ loop کتنے time چلے گی and time چلے گی اور چونکہ اندر ہم کتنے operation کر رہے ہیں ایک comparison کر رہے انجرنل اگر ہم انجرنل کریں چونکہ اس کے اندر ہم نے شروع کے اندر i کو initialize کر دیا with the one تو یہ statement execute ہو رہی ہے اس کے اندر جتنی بھی statements ہیں یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک operation بار بار ہو رہا while loop ہمارے پاس تک صرف ایک operation بار بار execute ہو گا جب ہم اس کا analysis کریں گے انجرنل رننگ ٹائم ہے order of n ہمارے پاس ہو جائے order of n کس لی ہو گا اگر ہمیں element نہیں ملتا تو total پوری worst case کے اندر پوری array میں سرچ کرنا پڑے گا تو ہم نے کہا Input loop execute کرتے رہنا اور دوسرا ہمارے پاس یہ value a of i اور k جس چیز کو ہم سرچ کر رہے ہیں جب تک یہ برابر نہیں ہوتی آپ نے loop execute کرتے رہنا ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں تو چونکہ ہمارے پاس یہ number of statements ہم کہتے ہیں کہ یہ two end time ہے یا اگر ہم اس میں سے constant ہے constant کو ignore کر دیں تو in general ہمارا time بنے گا order of n بنے گا چونکہ ہم نے کہا تھا کہ جب ہم asymptotic analysis perform کرتے ہیں تو اس کے اندر جتنی بھی constant term ہوتی ہیں lower polynomials ہم ignore کر دیتے ہیں اور اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ last کے اوپر چونکہ ہم یہ 2 operation perform کر رہے ہیں اگر condition true ہے تو action کر اگر condition ہمارے پاس false ہے تو آپ نے کیا action perform کرنا ہے اس case کے اندر ہم کہہ رہے ہیں total ہمارے پاس two n operations اس element کو اس array میں سے find کر لیا otherwise ہم نے کہنا کہ minus one means کہ element array کے اندر موجود ہی نہیں ہے اب ہم نے future lectures کے اندر دیکھیں گے کہ یہ brute force ہمارے پاس sequential search algorithm ہے